انتہائی وائزبال احترام وراجران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ شعبان المعظم کے آخری آخری دن ہے اور انشاءاللہ انقریب رمضان المبارک کا آغاز ہوگا اور یقیناً یہ خوش قسمتی ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے پینڈیمت کے اس دور میں مشکل ترین اعلات میں بھی ہمیں زندگی صحت سلامتی عطا فرمائی جبکہ ہمارے کئی یہ ملنے والے جاننے والے لوگ ہم سے زیادہ صحت مند ہم سے کئی کم عمر ہمیں چھوڑ کے چلے گئے اور دنیا میں رہنے کے لیے تو کوئی بھی نہیں آیا جانا ہر ایک نے ہے اللہ تعالیٰ کی یہ مربانی اور کرنوازی ہوتی ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں کسی کو یہ فکر عطا فرما دے کہ میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں اور مجھے جانا کہا ہے اس کے لیے اپنی بساط کے مطابق کچھ نہ کچھ تیاری کرنا چھوٹے سے سفر پہ ہم نے جانا ہو تو ہمیں کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے کوئی اپنا بیک تیار کیا کوئی گیزہ تیار کیا کوئی پاسپورٹ تیار کیا چند دنوں کے لیے جانا ہے واپس آ جانا ہے میں نے وہاں پہن نہ کیا ہے میں نے میری وہاں ضرورت کیا ہوگی یعنی ہم عمرے پہ جاتے ہیں دوسرے کسی بلک جاتے ہیں چھوٹے پہ کی تیاری کرتے ہیں نا ہمیں تو یہ تو ایک سفر ایسا ہے کہ جانا جانا ہے پھر واپس نہیں آنا پھر اندھر ہی رہنا ہے اور وہاں ہی پھر گزرنی ہے جیسے جیسے گزرنی ہے تو یہ جو چند دن ہے ہمارے پاس سے اسی لیے ہیں کہ ہم تھوڑا فکر کر لے گوھر کر لے دیان دے دے اس طرف کہ وہاں یہاں کی تو چلو جیسے بھی گدری گدری جائے گی کوئی بندہ بڑے خوبصورت پلم پہ سولے گا کوئی زمین پہ میٹرز پچھا کے سولے گا کسی نے بہت اچھا کھانا کھا لیا کسی نے داد ساکھا لیا یہ تو گدرتی رہتی آ رہی تھی لیکن بے آخر وہاں کی تو زندگی ہے اصل اس کی تیاری کیلئے اللہ نے میں وقت دیا ہے اور اس کی بڑی کرم نوازی ہے کہ زندگی میں ایک مرکمہ پھر انشاءاللہ یہ ربزان شیف کا بابرکت متاہر مہینہ ہم پا رہے ہیں اور دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی مجھے بھی آپ سب کو بھی اور جتنے بھی اللہ تبارک تعالی کے بندے اس زمین پر بستے ہیں جن کو ہدایت نہیں ملی اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور جو ہدایت کے رستے پر ہے اللہ انہیں استقامت عطا فرمائے اور جہاں اللہ کریم انگنت اللہ کا داد نعمت ہمیں دنیا کی عطا فرمارا ہے وہاں پر وہ اللہ پاک آماری اس آخرت کو بھی سوار دے اور مزرگان دین صوفیاء اکرام ان کے معمولات میں ایک بات ملتی ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے جس پہ لکھا ہے مکتوبات شریف میں کہ جہاں پر وہ اپنے موتا کے دین کو مردین کو یا سالک جو لوگ ہوتے ہیں جن کی وہ اخلاقی روانی تربیت کر رہے ہوتے انہیں ایک مراتبہ کراتے ہیں اس کا نام ہوتا ہے موتو کا ملان کا موتو مرنے سے پہلے مر جو یعنی اگر آدمی ایک منٹ دو منٹ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لے اور اپنے تصور میں اس بات کو لائے کہ اور قریب وقت آنے والا ہے کہ اس وجود سے میری روح پرواز کر جائے گی میرے بچے عزیزوں اور قارب وہ میرے پاس ہوں گے لو رہا ہوگا کوئی غمزدہ ہوگا اب کیا ہے کہ نلا دلا کے کفن پہنا کے ایک قبر میں میری میگت کو رکھا جائے گا اوپر بڑی بڑی سلیپیں رکھ کے اوپر منو مٹی ڈال دی جائے گی اب پھر وہاں پر سارے سوالوں کے جواب مجھے دینے ہیں اگلی ساری منزلیں مجھے طے کرنی ہیں کیا میں نے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیا اور پھر دنیا کے بے شمار سفر ہے ہو سکتا ہے کسی بندے نے پاکستان جانے کا آزار کشمیر جانے کا ارادہ کیا ہو ہو سکتا ہے جانے سے پہلے ہی ارادہ کو پیارا ہو جائے ہو سفر نہ ہو ہو سکتا ہے کسی نے آج کا ارادہ کیا ہے عمرے کا ارادہ کیا ہے کئی لوگ ایسے ارادے کیے لیکن پورے نہیں ہو سکتے اس سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے لیکن یہ سفر جو ہے اس میں کوئی ذرا بھر بھی کنفیوجر نہیں ہے کوئی ذرا بھر بھی اس میں ایسی چیز نہیں ہے کہ شاید یہ نہ ہو یہ سفر ہونا ہی ہونا ہے اور وہ مندلیں آنی ہی آنی ہیں اور حضور علیہ السلام کو سلام رمضان شیف کے مہینے سے پہلے اسی لیے جس طرح پچھلے جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ صحابہ اکرام کو ریمائن کرواتے ان کے اندر ایک جذبہ ایک طرق پیدا کرتے کہ تم نے اس رمضان شیف کے مہینے کے اندر ان رحمتوں برکتوں کی برسات جب ہو رہی ہوگی تو ایک کیونکہ رمضان تو کئی آئے کئی گزر گیا یہ بھی آئے گا یہ بھی گزر جائے گا اگر آپ دیکھیں بارش ہو رہی ہو موسرہ دار بھائی اور آپ اپنے سہن میں ایک گلاس کو الٹا کر کے رکھ دیں الٹا کر کے گلاس کو رکھ دیں اور دو گھنٹے موسرہ دار بارش ہوتی رہے ہوتی رہے تو جب دو گھنٹے کے بعد اس گلاس کو اٹھاؤ گے تو کتنا پانی اس میں ہوگا لٹھیں کیوں کہ بارش کا قصور نہیں ہے وہ تو برس رہی تھی آپ نے گلاس کو الٹا رکھا ہوا تھا اور وہی گلاس اگر آپ سیدھا کر کے رکھیں یا بھرا ہوگا یا کونہ ہوگا یا کم از کم اس میں کوئی نہ کچھ تو ہوگا اللہ کی رحمت کی برسات تو ہر وقت بھی ہے اور پھر رمضان شیف کا تو پورا مہینہ اس کی تینوں اشرے جو ہیں آدیس مبارکہ کی روز سے اس میں رحمت ہے اس میں وقت پرتا ہے اس میں حاج سے آزادی ہے سوال صرف یہ ہے کیا آپ نے اور میں نے اپنے دل کا وہ پیالہ سیدھا کر کے رکھا ہوا ہے یا اٹھا کر کے رکھا ہوا ہے اگر ہم نے دیانی نہیں دینا توجہ ہی نہیں دینا اسی طرح معمولات زندگی چلتے رہیں گے جس طرح کے چل رہے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ کسی گناہ کی عادت ہے تو اس کو چھوڑنا نہیں یا عارضی طور پر اس کو سسپنٹ کر دینا ہے اور رمضان گذرنا ہے پھر ہوئی آدھا پھر ہوئی چیزیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کس ہے ہم سے کوئی غلط فہمی ہوئی یا ہمیں سمجھ نہیں آئی حدیتہ کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے اور اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں پر کئی مو سے زیادہ رحمت مربانی تیار لٹانے والا ہے شاید اس اللہ و تبارک و تعالیٰ کی ان رحمتوں کو ہم پیچار نہیں سکے تو حضور علیہ السلام کا جو معمول مبارک ہوتا رمضان شیخ میں بہت ساری آدیس مبارکہ ہیں جن میں نبی کریم علیہ السلام کے معمولات ذکر ہوئی اور ایک مومن آدمی کی زندگی اس کے لیے جو رول مادل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عثمہ حسنہ ہے اور صحابہ اکرام بدوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حالِ بہت اتحار جب ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں بزار افرادی قوت کے کم ہونے کے باوجود ساز و سامان کی کمی کے باوجود اللہ نے ہر میدان میں جو انہیں قابلیادی انقاب فرمائی اس کے پیچھے جو سب سے بڑی طاقت نظر آتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے دل و جان سے حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت کی اور آپ کی اطاق اور اتباہ کو اپنی زندگی کا عصہ بنا لیا اور جو اقلی موشداتیاں یا انسان کو بسا اوقات کوئی مسئلہ تیارے آ جاتی ہیں یہ کرو گا تو یہ ہو جائے گا اس میں یہ ہو جائے گا نہیں بات یہ ہے کہ جب آپ نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتِ مطالعہ کو اپنانا ہے پھر لوگ کیا کہیں گے اگر میں داری داخلی تو پھر لوگ کیا کہیں گے فلاں پہن لیا تو پھر پھر لوگ کیا کہیں گے یعنی لوگوں نے کیا کہنا ہے لوگوں نے تو کسی طرح نہیں چھوڑنا وہ ایک مشہور واقعہ ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ لکھا ہے مسلمی شریف میں کہ آپ نیشہ سنا ہوں گا پہلے بھی کہ ایک باپ بیٹا وہ جا رہے تھے ایک رستے کی اوپر اور لمبے سفر ہوتے تھے کچھ پاڑی علاقے تھے رستے میں کئی گاؤں آنے تھے اور ان کے پاس ایک سوالی کے لیے اس دمانے میں ددہ استعمال ہوتا تھا تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باپ بیٹا دونوں جا رہے تھے جب گھر سے نکلے انہوں نے آپس میں ایک مشورہ کیا کہ دیکھیں ہم نے لمبہ سفر ہے کرنا ہے تو کوئی ایسا طریقہ کرتے ہیں کہ یہ جانوار ہے اس کو بھی سہولت رہے ہمیں بھی سہولت رہے اور سفر بھی گزرتا رہے انہوں نے اپنے سفر کی منزلیں تہہ کرنی کی یہاں سے لے کر فنان جگہ تک فنان جگہ سے فنان جگہ تک انہوں نے کہا کہ پہلے بیٹا سوار ہو جائے باپ اس کی لگام پکڑ لے گا پھر آگے جا کے جو ہے وہ باپ سوار ہو جائے گا بیٹا لگام پکڑ اس پر کرتے کرتے ہم منزل تک پہنچ جائے تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ جب ایک گاؤں کے پاس پہنچے لوگوں نے دیکھا کہ دیٹا اوپر سوار ہے باپ نے لگام پکڑی ہوئی ہے انہوں نے کہا دیکھوں کتنا گستاخ ہے اس کو چاہیے تھا اپنے باپ کو اوپر سوار کرتا کہ اتنا گستاخ بدتنیز بیٹا ہے انہوں کو بڑی شرمندگی ہوئی ان کی باتیں سنی تو انہوں نے اگلے گاؤں میں گیا تو لوگوں نے کہا اے دیکھو خود اٹا کٹا ٹھیک تھا گئے اور اس نے بچے کو لگام پکڑا آئی اور خود اوپر بیٹھ گیا ہے اس کو کوئی شرم آنی چاہیے کہ بچے کے ساتھ یہ کوئی ظلم کر رہا ہے انہوں نے جب باتے شروعی انہوں نے کہا کہ دونوں بیٹھ جاتے ہیں اگلے گاؤں میں گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ جب کتنے ظالم ہیں کتنے ظالم ہیں ایک اعوان مال ہے ایک ایک بیٹھ جاتے ہیں یہ دونوں تو اوپر بیٹھ گئے اب انہوں نے کہا جی کیا کرے تو باپ نے کہا بیٹھا آپ ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے ایک طرف سے تم گدے کو اٹھاؤ ایک طرف سے میں اٹھاتا ہوں باقی تو کچھ نہیں رہا جب آگے گیا تو لوگوں نے کہا ان جیسے بیوکوف بھی کوئی ہوں گے یار ایک گندہ آمان مال ہے کیا اس کو آپ نے اٹھایا ہوا ہے اس کی اوپر سواری کرو مولانا روح رحمت اللہ علیہ مسلمی شیط میں یہ واقعہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس واقعے سے ہمیں جو ثبت ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر بندے کے دل دماغ میں یہ بیٹھ جائے بات کہ لوگ کیا کریں گے لوگ یہ کہیں گے تو لوگوں نے آپ کو کہیں نہیں چھوڑی اچھا تام کرو گے پھر بھی نکتہ چینی نکال لیں گے برا کرو گے تو وہ تو ہے یہ نکتہ چینی تو اس طرح ہی ہے کہ ٹھیک ہے لوگوں کے کچھ نہ کچھ بندے کو رکھ رکھو تو رکھ میں ہی ہوتا ہے لیکن ضرورت سے زیادہ اپنے دل و دماغ پہ اس بات کو سوار کر لینا ہر وقت کے لوگ کیا کہیں گے بندے کو اپنی سوچ کی ڈیریکشن بدلنی چاہیے اللہ کیا کہیں صحابہ اکرام اور آلِ بیعتِ اطلاعات بزرگانِ دید انہوں نے یہ نہیں سوچا بندے کیا کہیں انہوں نے سوچا میرے اللہ کا کیا حقم ہے میرے نبی کیا کہیں پندرت علامہ اکبار رحمت اللہ فارسی علامہ مرماتا تو غنی اظہر دوالو من فقیر روزِ محشر ادھرہائے من فضیر ورطو بینی گھر اس آدم نامذیر اب جدائے مصطفیٰ ترہاں بگیر اے اللہ پاک تُو غنی ہے سارے جانوں سے تُو لا پرواہ ہے اے اللہ پاک ایک مدارش جب تیری بارگاہ ہمیں آپ میں آذر ہونا ہے پہلی دعا ریکویسٹ وہی ہے ہم گناہدار ہے خطاکار ہے جو کمی کمزوری ہوئی ہے ہمیں ماف کر دیں تو ماف کرنے والا ہے قفور و نقیم ہے اور اے اللہ پاک اگر میرے گناہ اتنے ہوں کہ ان کی معافی کی کوئی صورت نہ بن پڑتی ہو تو پھر میری ایک اور دعا پر دور کر لیں وہ کیا از نگاہِ مصطفیٰ پر ہاں بگیر کہ میرے نعمہِ اعمال کو میرے پیارے آقا محمد رسول اللہ کی نگاہ سے دور رکھنا ان کی نظر نہ پڑے کہ وہ کیا کہیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں کہ آخری وقت تک میں جن کے لیے امتی امتی کہتا رہا اور بعد میں میرے دین کہنے نے یہ عشر کیا یہ ان کی زندگی تھی یعنی صحابہ اکرام آلے بیت اعتار انہوں نے یہ نہیں کہا لوگ کیا کہیں گے انہوں نے ایک بات کو پنے پان لیا اللہ کا حکم کیا ہے اور میرے پیارے نبی کیا کہیں یعنی جب دنیا سے بندے نے جانا ہے تو پہلی ملقا کس سے ہونی ہے پہلی ملقا کیا کہ انا امدار صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں کبر ہوں پہلا آمنا سامنا اور فیس تو فیس جس شخصیت کو فیس کرنا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے اگر بندہ اس دھیان کو اس بات کو دھیان میں بٹھا لے کہ انکریم جانا تو ہے ہی اور وہاں جا کے میں نے اپنا مو اپنا چہرہ اپنا یہ جتنے میرا اعوال ہے میں نے آقا علیہ السلام کے سامنے عازل ہونا ہے اور آپ کی زیارت ہونی ہے اس وقت میں کم از کام اس قابل ہوں کہ میں چہرہ دکھا سکتا تو اس طرح رمضان مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے بھرکے صحابہ اکرام بدوان اللہ تعالی مجمعین کو مزید مزید فرماتے کہ عبادات زیادہ کرو تاجد کا معمول تو ایسے نہیں تھا لیکن رمضان مبارک کے اندر آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید صحابہ اکرام کو تاجد کی تذکین کرتے اس لیے کہ حضور علیہ السلام پر چھے نمازیں فرز تھے ہماری اوپر پانچ ہیں آپ پر تاجد بھی فرز تھے اور نفلی عبادات میں سے سب سے زیادہ جس کی اہلیت ہے وہ تحجد کی نماز ہے تو حضور علیہ السلام صحابہ اکرام کو تحجد کی مزید تذکین فرماتے کہ عام دنوں میں ہو سکتا ہے تو بندہ سو جائے نہ جاگ سکے نہ اٹھ سکے اور رمضان کا پورا مہینہ سہری کے لیے تو اٹھ رہی ہے اٹھ کے سہری تو کرنی ہی کرنی ہے لیکن اگر بندہ صرف یہی ایک معمول اپنی زندگی کا پکا بنا لے کہ یہ جو ٹوئنٹی نائن یا تھرٹی ڈیز مجھے ملے گے بیس منٹ پندرہ منٹ پہلے اٹھ جائے اور پھر بضو کر کے تحجد کی نماز دو دو کر کے آٹھ حرکتیں پڑھ لیں اور اگر وقت تھوڑا آئے تو دو بھی پڑھ لیں تو پھر بھی تحجد کے کچھ نہ کچھ نوافل ہو جاتے ہیں لیکن نبی اکنیم علیہ السلام کے معمولات میں یہ ہے کہ آپ آٹھ نوافل جو ہے آپ تحجد کے ادا فرمایا کر دیتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ جب ایک مہینہ بندے کی ایک روٹین رہے گی تو ہو سکتا ہے کہ بعد میں جس وقت وہ رمضان گزر نہیں جائے یہ عادت آدمی کی نہ جائے اور خصوصا جب اس کے پیچھے ایک نیت بھی کار فرماو کہ اے اللہ پاک ہر روز یہ دعا بھی کرے تحجد پڑھ کے اے اللہ پاک میں کرا جناگار بند ہو یہ معمول میری زندگی کیسا بنا لیں مجھے توفیق اطاع کریں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ہم سجدہ بھی ایک نہیں دے سکتے کچھ لوگ ہیں نماز کی طرف اگر نہ آئیں ان کو کہیں گی تو بعض وقت اگر وہ کجامی میں کہتے ہیں کنی کتر آ جائے وہ اپنے آپ کو ونر سمجھے کہ جناب چلو مجھے کسی نے کہا تھا مسائی کے ہو گیا کلو میں نے نہیں پڑھی کمار چین میں کامیاب اصل یہ نہیں ڈرنا چاہیے اس وقت سے جب اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کی توفیق چھین لے سلب کرنے بساؤ کا اللہ تعالیٰ یہ توفیق سلب کر لیتے اور وہ بندے کے لیے بدقسمتی کی آخری انتہا ہوتی اور جب ایک نماز بندہ ادا کرتا ہے اور دوسری نماز کی بار وقت اللہ توفیق اطاع کر دیتا ہے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ پہلی نماز کی کوبولیت کی نشانی ہے آپ نے باجمات زور پڑھی ہے اثر سے پہلے پہلے آپ کے دن میں پھر جذبہ پیدا ہو گیا اثر ہو رہی ہے میں جاؤں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں یا تو مجبوری ہے چلو بغیر جماعت کے بھی پڑھ لی تو جب یہ جذبہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے میں ایک طرف کہ جاؤں ابھی نماز میں ٹائم ہو رہا ہے ماتے ہیں کہ پہلے پڑھی تھی نا اس کی کوبولیت کی نشانی ہی ہے کہ دوسری کی توفیق میں تو اس طرح ایک یہ ہے کہ ہماری دین کے اندر میانہ ربی ہے یعنی جتنے بھی کام ہیں ان کے اندر میانہ ربی کا حکم دیا گیا ہے مثلا ایک بندہ روزہ ہی رکھتا جائے سو مدہار اس کو بھی منہ کیا گیا کہ ایک آدمی آر روزہ رکھے اور اگر کوئی آدمی ساری ساری رات اٹھ کے عبادت کریں اسے بھی منہ کیا گیا ایک حدیث مبارکہ یہ صحیح مستن شیخ کی حدیث نمبر ٹری سکی فائی بیر پہلی جلد کی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے عبداللہ مجھے پتا چلا ہے کہ تُو ساری ساری رات جاگتا رہتا ہے اور پھر ساری سارے دن جو ہے وہ تُو روزہ رکھتا ہے فَقُلْ تُو بَلَا يَا رَبِي اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں ساری رات جاگتا ہوں اور سارا دن روزہ رکھتا ہوں قَالَ فَلَا تَفْعَلَنَّا ایسے نہ کیا کرو نم وَقُمْ وَسُنْ وَأَفْتَرَ سویا کرو اور پھر اٹھ کے نماز ادا کیا کرو اور روزہ رکھا کرو اور پھر کچھ وقت چھوڑ بھی دیا کرو یعنی انسان کے وجود کا بھی اس پراک ہے فَإِنَّا لِجَسَا دِكَا عَلَيَكَ حَقًا فرمایا اللہ نے یہ جو باڑی تمہیں دی ہے اس کا بھی تمہاری اوپر حق ہے وَإِنَّا لِعَنِكَا عَلَيَكَ حَقًا جو تمہیں اللہ نے آنچے دی ہے ان کا بھی حق ہے کہ ان کو سونے کا موقع دو وَلِذَیْفَكَا عَلَيَكَ حَقًا جو تمہارے پاس مہمان آئے اس کا بھی حق ہے کہ اگر آپ ساری روزے کی حالت میں ہو مہمان نوازی بھی نہیں کر سکے اس کا بھی حق ہے اگر تمہیں کو ملنے کے لیے آتا ہے اس کا بھی تمہاری اوپر حق ہے یعنی اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میانہ روی کو اکم دیا مستدرت لِعَاقم کی حدیث نمبر ٹری ہنڈر ٹین ہے جلد اول دی کہ ایک دن نبی کریم علیہ السلام تشریف نے جا رہے تھے آپ نے دیکھا حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بڑے ایک دیمیں آباز میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں حضور علیہ السلام نے کان کریم کیا سنا فرمایا اے ابو بکر اتنے آستہ کیوں پڑھ رہے ہوں انہوں نے جواب دیا جس اللہ کو میں سنا رہا ہوں وہ تو دلوں کے بیت دی جانتا ہے اس لئے میں بہت آستہ پڑھ رہا ہوں آپ نے فرمایا آواز تھوڑی اونچی کھا لیں انہوں نے تھوڑا اونچہ پڑھنے شروع کر دی کچھ ٹن گزرے حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ عدرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بہت اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے آپ نے پوچھا ہے عمر اتنی اونچی آواز تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہا ہوں تاکہ جن دنوں کے اندر غفلت ہو وہ بھی دور ہو جائے اور اس قرآن کی برکت سے آپ نے فرمایا آواز کھنی دی بھی کر دی مستدرک للاکم وہ یہ لکھنے کے بعد اس کی تشریح کرتے کہ نبی کریم علیہ السلام نے میانہ روی کا حکم دیا زندگی کے سارے معاملات میں اور ہمیں اپنی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آرام فرما دیں پھر دوپیر کو آپ پہلولہ فرما دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ دوپیر کو آپ پہلولہ بھی فرما دیں اور بعض اوقات حدیث میں ہے فجر کی ارلی جب سنتیں پڑھ لیتے تھوڑی دی پھر بھی ارام کرنے کے لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے ہم سو جائیں ہمارا بجو ٹوٹ جاتا ہے لیکن نبی سو جائیں تو ان کا بجو نہیں ٹوٹ تو یعنی جہاں تک اپنی نیند کا تعلق ہے پورا جمعہ میں نہیں چاہتا آپ کو یاد ہو کا پڑھایا تھا صرف نیند پر کہ سونا جو ہے اسلام میں اس کی کیا امیت ہے اور اس کے کیا آکیا ہے ہمارے وجود کا اپنی نیند بھی پوری ہو عبادات کا معمول بھی ٹھیک ہو یہ ہے اسلامی طریقہ یہ ہمارا دین بڑا دل ہے متوازی ہے اور دیکھ لینا ایک بندہ کوئی بھی ہے فضول خرچی کرتا ہے فضول خرچی کرتا جاتا ہے منا کر دیا ہے ایک بندہ کجوسی کرتا ہے اسے بھی منا کر دیا ہے یعنی ایک بندہ ہے وہ خرچی نہیں کرتا زکاعت بھی نہیں دیتا بھی بچوں پر بھی خرچی نہیں کرتا جوڑتا رہتا ہے اور گنتا رہتا ہے اس کو بھی کنڈم کیا گیا قرآن پاک میں اور پھر جو بندہ خرچ کرتا ہے اور سوچتا ہی نہیں فضولیات پہ خرچتا رہتا ہے اسے بھی منا کر دیا فرمایا وہ شیطان کے بھائی ہیں ان المبزرین اکانی اخوان الشیاطین فضول خرچی کرنے والے شیطان فیملی زریلیٹڈ ہیں کیا فرمایا کہ میانہ روی اختیار کرو اس طرح یہ ہے کہ سارے معاملات کے اندر تکبر سے بھی منع کر دیا گیا تکبر آپ نے نہیں کرنا لیکن کسی کے سامنے بلکل خوشامت سے بھی منع کر دیا گیا کہ یہ نہیں کہ ایک تو بندہ تکبر اکڑ کے کرے اسے بھی منع کر دیا گیا اور دوسرا ہر وقت بندہ لوگوں کی چکلوسی کرتا رہے اس انتہا پر پہنچے اسے بھی منع کر دیا گیا فرمایا درمیانہ روستہ اختیار کرتا وہ حضرت شیخ صاحب جی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے ایک دل پوچھا کہ کیا حال ہے انہوں نے پوچھا انہوں نے فرمایا نہ چو اشتر برسوارم نہ چو اشتر زیر بارم نہ خداوندے رہیت نہ غلام شہریارم غمیں موجود و پریشانی مابون نیز نفس میں ظلم و عمر میں گزارم انہوں نے پوچھا کیا حال ہے انہوں نے فرمایا نہ تو میں بڑا شاہ سوار ہوں او زمانے میں جو بڑے لوگ ہوتے تھے بڑے شاہ سوار کہ بڑے کسی اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں تو نہ اتنا گیا گزرا ہوں کہ اونٹ کی طرح بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہوں ہے اور نہ تو میں کسی رہیت کا بہت بڑا بادشاہ ہوں لیکن نہ اتنا گزرا گیا گزرا ہوں کسی بادشاہ کا غلام ہوں یعنی جو کچھ میرے پاس ہے الحمدللہ کوئی غم نہیں اللہ پاک کا دیا ہوا ہے اور جو نہیں ہے اس کے لیے پریشان نہیں اس لیے کہ رزت کا وعدہ اس نے کیا ہوا ہے بس ساس آ رہی ہے زندگی گزر نہیں یعنی مومن بندے کی جو زندگی ہوتی ہے اس کے انگر میانہ روی کا حکم دیا گیا ہے اور اپنے لیکن اس کے ساتھ میانہ روی میں ایک چیز جو ہے مداومت جو بندہ اپنا معمول بنائے اس کو قائم رکھیں مثل ایس بندے کا ہے اگر اتنا ہی معمول ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے مغرب کی نماز پڑھ کے چھے رکھت گیا ہے وہ ابھیر کی پڑھ لی ہے یا میں نے دو ہی نفل پڑھ لے وہ دو پہ ہی استقامت کے ساتھ چلتا رہے ایمہ ہی طریقہ ٹھیک کہ ایک دن تو پڑھتا رہے پڑھتا رہے اگلے دن فجر کو بھی شویا ہوا ہو یعنی اپنی نین پوری کریں اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمائیں اپنی صحت کا سیار رکھیں اس کے ان بٹوین جو ٹائم بجتا ہے اس میں اپنے عبادت کے معمولات کو اتنا رکھیں جتنا آپ پڑھ کر سکتے ہیں لیکن اس میں ریگولیٹی ہو پنکچویلٹی ہو یہ ہے ہمارے دین کا رکھتا جو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے اور پھر اسی طرح رمضان شیر میں بھی آپ جو اپنا معمول رکھیں قرآن پاک کی تلاوت کا ہو ذکر اذکار کا ہو نواصل کا ہو تھوڑا رکھیں لیکن اس پر آقایم دائم رہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ احب العمر اللہ ما دام علیہ سائدہو یہ صحیح مسلم کی عدیس نمبر 365 جلد اول آپ نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں سب سے اچھا عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ وہ تھوڑا ہی کھول ہے اگر آپ کہتے ہیں میں نے دن میں ایک سو مرتبہ درودے پاک کرنا ہے بس اس پر استقامت رکھیں سو کی تو بھی ہے ایک تصویر پڑھ لیں اس میں آپ بتائی نہ کریں اور لوگوں کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ بندہ آرے پر شیطان پہلے روکتا ہے انہیں کی نہ کریں جب بندہ کاری لینا پھر وہ کہتا ہے کسی طرح میں اس قاجت ضائع کروں اور پھر وہ تو آگے لوگوں کو بتائیں میں تو یہ کرتا ہوں میں تو یہ کرتا ہوں اس طرح نہیں اس طرح وہ حملہ آور ہو جاتا ہے تو یہ حل دن میں کا اپنا معاملہ ہے اللہ کا معاملہ ہے لیکن ہمارے دین کے اندر رمضان ہو غیرے رمضان ہو عام زندگی کے ہماری روٹین ہو ہم جب رجل کے الحل کمارے ہوتے ہیں ملت کر رہے ہوتے ہیں ہمارا دین اس کو بھی عبادت شمار کرتا ہے اس کو بھی عبادت شمار کرتا ہے یہ بھی تمہاری عبادت ہے اور اگر ایک بندہ بہت زیادہ نفل پڑتا ہے بہت زیادہ نمازے پڑتا ہے بہت زیادہ کچھ کرتا ہے اس کے بیوی بچے گار میں بھوکے ہیں ان کو زندگی گزارنے کے لیے سہولت تک مجسر نہیں ہے تین وقت کا دو وقت کا کھانا تک سہی تحان پر نہیں ملتا اور وہ تصمیل ہے کہ سارا دن مسجد میں پڑھتا رہتا ہے تو وہ گناہ دار ہے ہمارے دین کی نظروں میں وہ گناہ دار ہے کہ وہ کل اللہ کی طرف بے شک توجہ دے رہا ہے لیکن جو کل عباد کو توڑ رہا ہے ان کو عدار نہیں کر رہا ہے اس پر وہ اللہ کی باردار میں گناہ دار دی ہے جب بندے کی شادی ہوتی ہے نا نکال ہوتا ہے جس دن کہا نا قبول ہے قبول ہے قبول ہے تین دبعہ اسی لنگے اسی سیکنڈ میں اس بندے کی اوپر اس عورت کا رہیش کھانا پینا میٹنیس جو زندگی کی ضروریات ہوتی ہیں مناسب جیسا اس کا سٹینڈڈ ہے وہ واجب ہو جاتی ہیں اگر وہ ان کو ادا نہیں کرتا تو وہ گناہ دار ہے یعنی اس طرح یہ ہے کہ ہمیں سوچ سمجھ کے حالت کی اپنی جاب ہے اپنا بزنس ہے اپنی ایکٹیوٹیز ہیں ان کے مطابق اپنا ایک سکیجول سٹ کرنا چاہیے رمضان ہو یا غیرے رمضان ہو جتنا کچھ سکتا ہے جتنی اس کے پھر اس پر ڈک جائے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اتنی دفعہ استقبار پڑھنا ہے گناہ سے بچنا نیکی کی طرف رغبت یہ تو پہلا معاملہ ہے لیکن جب اللہ گناہ سے بچنے کی توفیق دے دے اور نیکی کی رغبت بھی اطاع فرما دے کہ اس کے بعد نیکی کے معاملات کے اندر جتنا سکیجول اس کا بن سکتا ہے ویری ڈسپلنٹ طریقے سے اس کو ریگولیٹی کے ساتھ اور پنچوالیٹی کے ساتھ ادا کرتا رہے اس لیے کہ کوئی پتہ کوئی نہیں کہ کون سا وہ دھل ہے کون سا وہ لمحہ ہے جس پر ہمارے ساتھ کا آنا جانا بند ہو جائے گا اس وقت دنیا کی کوئی طاقت ایک لمحہ ہم سے زندگی چھین نہیں سکتی اور ایک لمحہ میں زندگی دے نہیں سکتی اللہ پاک مجھے بھی آپ کو سمجھنے کی حمل کی توفیق دے بے دخول اللہ